موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے انگر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سمان میں رکھیں آج جو ریسپی میں لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن ویجیٹیبل پارسل سموسے کی یہاں میں نے دوک کب میدہ لے لیا تھا اس میں میں نے ایک چھوٹکی میں نے کلونجی ڈالی ہے اور ایک چھوٹکی سفیز زیرہ اور نمک ہزوے دائی کا اور ٹو ٹیبل اسپون میں نے گھی ڈالے اب اس کو میں نے گون کے اچھا سے ایک طرف کو رکھ دیا ہے دس سے پندرہ بین کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے یہاں میں نے فرائی پین لے لیا ہے اس میں میں نے آدھی پیاس لے لی ہے اس کو ہم اچھے سے سوٹے کریں گے جب یہ سوٹے ہو جائے گی اچھے سے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لستن کا پیسٹ ہاف ٹیبل اسپون اور اس کے ساتھ ہی ہری مرچیں ادرک لستن پیاز اور ہری مرچ کو بھی ہم اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں اور مسالہ جات ڈالیں گے جب یہ اچھے سے تینوں چیزیں فرائی ہو جائیں گی اور ان کا کچھاپن دور ہو جائے گا اچھے سے کچھ پو آنے لگے گی تو پھر اب ہم ڈالیں گے اس میں کچھ مسالے تو مسالے کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل اسپون میں ڈالوں گی کٹی وی مرچے ہاف ٹیبل اسپون میں ڈالوں گے اس میں پیسی وی لال مرچے ون ٹیبل اسپون میں ڈالوں گے اس میں چاڑ مسالہ اور پھر اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور نمک بھی ڈال دیں گے ساتھی ذائقہ اس پر ضرورت اب ہم اس مسالے کو اچھی طرح پکا لیں گے تاکہ اس میں اچھی سے خوشبو آ جائے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے جب یہ اچھے سے مسالہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے بوائل کیوی چکن چکن میں نے لیتی ہاف کپ آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں وہ اپنے حساب سے جتنے زیادہ بنا رہے ہیں یا کم بنائیں لیکن یہاں میں نے ہاف کپ بوائل چکن لے لی تھی اب چکن کو بھی مسالے کے ساتھ اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے بھون لیں گے اور اس کا مسالہ چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اب یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے کچھ ویجیٹیبلز اور ویجیٹیبلز میں میں نے لی ہے فور ٹیبل اسپون شملہ میرچ ایک میں نے گاجر لی ہے جس کو اچھے سے باری کرش کر لیا یہاں میں نے بن گو بھی لے لی تھی یہ بھی میں نے ہاف کا پی لی تھی پھر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے جو کلر ہے وہ خراب ہونے نہیں دیں گے تیز آنچ میں ہم نے فرائی کرنا ہے سب ویجیٹیبلز کو اور اس میں پھر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون میں ڈالوں گے سویا سوس ون ٹیبل اسپون ڈالوں گے سرکا اور ون ٹیبل اسپون ہی چلی سوس اور پھر اس کے بعد ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تھری ٹیبل اسپون میں نے کیچپ بھی ایڈ کیے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن بہت مزے کا فلیور آتا ہے اور میں نے تھری ٹیبل اسپون ہی مایونیس بیس میں ایڈ کر دیا تھا اب جب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے نہائید مزے دار سا لذیذ سب ہمارا جو ہے یہ سب چیزیں مکس اوکے جو پیاری سی مزے دار سی سٹفنگ تیار ہوگی تو آپ سوچیں سموں سے کتنے مزے کے بنیں گے دیکھنے میں جتنی یہ ٹیسٹی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی مزے دار ہوگی تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری جتنی بھی میں ریسی پی آپ کو دے رہی ہوں رمضان کے حوالے سے آپ نے اس بار ضرور ٹرائے کرنی ہے اچھا یہاں جو میں نے میدہ گون کے رکھ لیا تھا آٹے کی طرح تو وہ یہاں پر ہو گئے ہیں دس سے پندرہ منٹ اور اب میں اس کی روٹی بناوں گی جیسے ہم روٹی کے لیے پیڑا لیتے ہیں بلکل اتنا ہی ہم نے پیڑا لیا ہے اب ہم اس کو گولڈ روٹی بنا لیں گے اور تھوڑا سا پتلا رکھیں گے تاکہ ہمارے جو سمو سے ہیں وہ بڑے کرنچی سے بنیں اور مزے دار بنیں تو جب یہاں پر ہم گول اس کو بیل لیں گے تو پھر اس کو ہم نے سکوائر شیپ دینا ہے تو سکوائر شیپ ہم اس طرح سے دیں گے کہ چاروں طرف سے اس کی کٹنگ کر دیں گے روٹی کی تو یہ سکوائر شیپ میں آ جائے گا تو کولنجی اور زیرہ ڈالنے سے بہت پیارا سا فلیور آ جاتا ہے یہ ضرور ڈالا کریں ڈالیے گا جب سمو سے بنائیں تو بس یہاں پر اب میں نے دیکھیں سکوائر شیپ دے دیا ہے اب ہم اس کو اور مزید چھوٹے سکوائر شیپ دیں گے بلکل اسی طریقے سے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو ایسے ہی آپ نے بنانے ہیں یہ ہم لوگ کے پاس دیکھیں سکوائر شیپ میں آ گئے ہیں اب سمو سے اب ہم اس میں چکن ویجیٹیبل کی جو سٹفنگ ہم نے تیار کری تھی وہ ہم اس کو فیل کر دیں گے اور پھر دیکھیں کتنا پیارا سا اور خوبصورت سا میں اس کو شیپ دیتی ہوں آپ نے بلکل اسی شیپ سے تیار کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بنانا یہ ایسا لگتا ہے کتنا مشکل ہے اس شیپ کو تیار کرنا بہت خود آسان ہے آپ نے بلکل اسی طریقے سے بنانا ہے جو میں ریسپی آپ کو دے رہی ہوں دیکھیں اس طرح سب ہم نے بنا لیے ہیں اب اس کو ہم یہ کریں گے کہ یا تو آپ میدے کا اور پانی کا ایک بیٹر بنا لیے گا پتلا سا یا پھر آپ خالی وارٹر سے بھی چاروں طرف اس کو وارٹر لگا کے اور پھر ہم شیپ دے دیں گے یہ بلکل اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور اسی طرح پیارا سا شیپ دے دینا ہے موسیقی 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 میکنز موسیقی آئل گرم نارمل ہونا چاہیے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور الٹ پلٹ کرتے رہیں گے تاکہ چاروں طرف سے کلر آ جائے اور کرنچی سے بنیں تو میری اس ریسیپی کو رمضان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ہر ریسیپی کو اس بار ضرور رمضان میں ٹرائی کر کے دیکھئے گا بہت کم بجٹ میں کم وقت میں تیار ہونے والی آپ لوگوں کے ساتھ میں ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ملوں گی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھی سی ریسیپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا